موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو ہندوستان مختلف اقوام میں تقسیم ایسا ملک ہے جہاں معائشت کی ترقی کے ساتھ آئی ٹی کی سنت مضبوط ہوئی ہے اور ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فونز یا بڑی تعداد میں نوجوان انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں مگر اس کے ساتھ مطد ہندوستانیوں کو اس جدت کے ساتھ اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مقدس گائیوں اور معاشرے کی عجیب و گریب روایات ان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں ایسی رسومات جنہیں حضم کرنا مشکل ہوتا ہے مگر وہ اس سے مو نہیں موڑ سکتے ہیں ہندوستان کی ایسی ہی عجیب و گریب اور انوکھی رسومات کے بارے میں جاننے جو دھمکتے ہندوستان کے نام پر کسی دبے سے کم نہیں نمبر دس دوستو جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹھی میٹھی نامی فیسٹیول کو برہنہ پاؤں جلدی لکڑیوں پر چل کر مناتے ہیں یہ آگ پر چلنا کسی ہندو دیوی کو خراج اخیدت پیش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو یہی وہ رسم ہے کہ جلدی میں اسے عبور کرنے کے بجائے لوگ کسی باغ میں چہل قدمی کے انداز میں جلتے کوئلوں پر چلتے نظر آتے ہیں اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو شدید یا بدترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں نمبر نو دوستو تھوکم نامی فیسٹیول میں ہندو تیل دھار ہرکس یا کھونٹوں پر اپنے جسموں کے بل لٹک جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اٹھا کر فضاء میں لٹکا دیا جاتا ہے جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق اداروں کے دباؤ پر پبندی لگا دی تھی مگر اب بھی اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا نمبر آٹھ دوستو اسپین کے مقابلے میں ہندوستانی بل فائٹنگ یا جلی کٹوں بغیر کسی رسی یا ہتھیار کے ہوتے ہیں جبکہ بیل کو بھی مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا کیونکہ ہندووں کے لیے وہ مقدد جو ہوتا ہے جنوبی ہندوستان میں کاشتگاری کے میلے کے موقع اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ ہندوستان کا خطرناک ترین کھیل بھی مانا جاتا ہے جس میں نوجوان سمیت ہر عمر کے افراد پورے جوش و خرو سے حصہ لیتے ہیں تاہم سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس پر سپریم کورٹ میں پابندی کی ترخواست آئید کی گئی جو تحال زیر سماعت ہے نمبر ساتھ دوستو ہندوستان میں منائے جانے والے کئی مذہبی تہواروں میں لوگ اپنے بال منڈواتے ہیں بعد میں عقیدت مندوں کے یہ بال دے گر ملکوں کو برآمد کر دیے جاتے ہیں اس وقت ہندوستان بالوں کی برآمد میں دنیا میں سر فہرست ملک بن گیا ہے مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹنوں کے حساب سے بال ہول سیلز کو فروخت کیے جاتے ہیں اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے جس سے بہت سے سماجی کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پاتے ہیں ایک کلو بالوں کی قیمت دھائی سو ڈالر ہے جبکہ آج سے پندرہ سال پہلے ایک کلو بال بیس ڈالر میں فروخت ہوتے تھے دوستو صدیوں سے ہندووں میں شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوی کو زندہ جلا دینے کی رسم جیسے ستی بھی کہا جاتا ہے مجود ہے اس پر برطانوی سامراج نے اٹھارہ سو انسٹی اسمی پر پابندی لگا دی تھی مگر اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے حالاناکہ مجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کو ادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں نمبر پانچ ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک میں ایک مندر میں ایک سو سے زائد بچوں کو چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے دو سو فٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے اس انوکھی رسم کی وجہ سے شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے کشالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پورے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کھل جاتی ہے نمبر چار دوستو کرناٹک کے کچھ مندروں میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو روک کر نیچے لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومنے کا حکم دیا جائے گا ان گھومتے ہوئے جسموں کو ایسی گزہ کے ڈھیر پر رول ہونا ہوتا ہے جو برہمن پھینک دیتے ہیں اور یہ برہمنوں سے نیچلی ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ یہ رسم ادا کریں کیونکہ اس سے ان کے خیال میں جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے نمبر تین ہندو عظم میں کسی پر جادو کرنا روایات کا حصہ ہے اس مقصد کے لیے جو ایک طریقے کا اختیار کیا جاتا ہے وہ سفید مرگی کو کاٹنا ہوتا ہے جس کے بعد مرگی کے ٹکرے اس جنتر منتر کرنے والے عامل کے گھر کے پاس پھینک دیے جاتے ہیں جس شخص پر جھار پھونک کی جاتی ہے اس سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں اور شیطانی اثر سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ شیطانی یا بد روحیں سفید مرگیوں سے ڈرتی ہیں نمبر دو لمبی اور تیز سوئیوں کے ذریعے زبان کو چھیدہ جاتا ہے یہ سوئیاں عام طور پر لکڑی یا اسٹیل سے بنائی جاتی ہیں اور یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ زبان چھیدنے کے بعد مو سے بھی باہر نکل جاتی ہیں ایسا انوکھا کام ہندوستان کے مطد ممیلوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی وجہ شادی کی خواہش ہوتی ہے نمبر ایک یہ سماجی برائی دنیا کے کئی ملک میں ہے مگر اس میں سر فہرست ہندوستان ہی ہے جہاں لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکیوں کے پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں ختم کروایا دیا جاتا ہے کئی بار تو پیدائش کے بعد بھی ان ننی پریوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے دلچسپی یا افسوسناک عمر یہ ہے کہ اس روایت پر انیسیویں صدی سے پبندی آئیت ہے مگر اس کی روک تھام نہیں ہو سکی